اور میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں قوم کے سامنے اگر میں جھوٹا ہوا میں قوم کے سامنے جا گئے اپنے آپ کو گولی ماروں گا نہیں تو عمران خان احمد کرے عمران خان باہر نکلو آؤ میرے سامنے کرو میرے سامنے مقابلہ بات کرتے ہوں تم نئے پاکستان کی یہ جو بزدار تم نے یہاں لگایا تھا کیا میں نے یہاں پہ لومے نہیں بتایا کہ بزدار یہاں کیا کر رہا ہے جہاں تین تین کروڑ روپے میں ڈی سی لگتے تھے میں آپ کے پاس گیا ہوں جا کے خان صاحب میں نے آپ کو بتائی ہے یہ باتیں یہاں پہ کمیشنل لگانے کا لگ ریٹ ہے ایس پی لگانے کا لگ ریٹ ہے کوئی تبازلہ نہیں ہوتا جبکہ سی ایم سیکرٹریٹ میں پیسے نہ دیے جائیں کیا آپ کو یہ ساری باتیں نہیں پتا کیا آپ کو جنسیاں یہ ریپورٹیں نہیں دے رہی تھی فرہ کا کیا کردار تھا یہاں پہ کہاں پیسے جاتے تھے کیوں نہیں بزاتے قوم کو کیوں دھوکہ دے رہے ہیں کیا آپ کو یہ ساری باتیں نہیں پتا تھی اور آپ ہمیں سمجھاتے ہیں نیا پاکستان آج آپ نے پرویز علائی کو ایک سو تراثی میمبران ہے پی ٹی تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس غداری کے خلاف یہ ضروری ہے یہ لازم ہے کہ آپ پروٹیسٹ کریں میں آج انشاءاللہ عشاء کی دماز کے بعد میں بھی یا یہ ریڈ زون سے باہر ہمارا پورا پروٹیسٹ ہوگا آج میں چاہتا ہوں ہر جگہ آپ کریں اور اس لیے کریں کہ آپ کو لوگوں کو خوف ہو کہ ایک تو غداری کا کسی کی باہر کا بھیسانہ بنے اور دوسرا خوف ہو کہ کوئی بھی ممبر پارلیمنٹ آگے سے اپنی ووٹ نہ بیچ سکے اپنا ضمیر نہ بیچ سکے اپنے ملکی جمہوریت نہ بیچ سکے یہ جب تک عوام کا پریشر نہیں پڑے گا یہ چیزیں ہوتی رہیں گے ڈی جی کے کمرے میں بیٹھا تھا تو وہاں پہ ساکھ ٹی وی لگا تھا ڈی جی صاحب سامنے بیٹھے تھے میں ادھر بیٹھا تھا اور ادھر ایک ٹی وی لگا تھا دیوار پہ اور اس کے اوپر آ رہا تھا عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا گیا یہ چوتھی دفعہ جب میں نیب کے دفتر گیا تب کی بات بتا رہا ہوں تو میں نے ڈی جی صاحب جو سامنے بیٹھے تھے میں نے ان کو کہا کہ جنابے والا اب تو میری جان چھوڑ دے اب تو جس نے سی ایم بننا تھا بن گیا ہے یہ حقائق عوام سنے یہ جو لبادے اڑے ہوئے ہیں سچائی کے نئے پاکستان بنانے کے میں سارے کھولوں گا